زاکر نائک جب سے پاکستان گئے ہیں تو ہمیں بھی بات چیت کرنے کا موقع ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے پاکستان ایک بہت بڑے اجتماع میں یعنی ایک بہت بڑی گیدرنگ میں ایک پشتون لڑکی نے ان سے سوال کیا کہ زاکر نائک صاحب یہ بتائیے کہ اسلامی معاشرہ پیڈو فائل کیوں ہے یعنی پیڈو فائل کیوں بنتا جا رہا ہے بچوں کے ساتھ جنسی سیکشل ہراسمنٹ کیوں ہوتی ہیں سیکشل ابیوزز کیوں ہوتے ہیں یہ بچی کا ایک بنیادی سوال تھا اور زاکر نائک سیخ پا ہو گئے غصے میں آ گئے اور انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی یہ ہے آج کے ولوک کا موضوع اس سے پہلے کہ میں سارے ایمپورٹنٹ ایشو پہ آپ کے سامنے اپنا تیزیہ پیش کروں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے پرسنل چینل تاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اب دیکھئے اس بچی نے جس کا تعلق خیبر پختونخواہ پاکستان کے علاقہ ہے اس سے ہے اس نے بڑا جائز سوال کیا اس نے اپنی observations کو جو معاشرے کے حوالے سے ہیں وہ پھلا کے پوچھا کہ بھئی ایک ٹھیک تھاک اسلامی معاشرہ دیکھتا ہے جہاں وہ رہتی ہے مکر وہاں پر اتنی خوفناک برائیاں کیوں ہیں پہلے میں چاہوں گا کچھ بچی کا سوال آپ ذرا سنیے پھر میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں السلام علیکم سر میرے نام پلوشہ ہے اور میں ہم لکی مروات سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر وہاں پہ میں پشتو سپیکنگ ہوں سر تمہیں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر complete Islamic religious society ہے وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے اور ہر شب جمعہ کو جو تبریگ جمعات کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتے ہیں ہر شب جمعہ کو تو سر وہاں پہ جاتے ہیں ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیہ کے اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ اور ہماری علاقے میں تمام لوگ بہت religious اور یعنی ان کا social conduct جو ہے وہ بھی religious based پہ ہے but سر میرا question یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے wisdom کے مزنظر یعنی according to your wisdom کیا reason ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ drug addiction, adultery, pedophiles and different جیسے سودھ اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں and سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے mind میں آئے وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں ایک سوال پوچھے بھی اور short سر تو آپ reason کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ society کیوں collapse ہو رہی ہے and ہمارے علماء ان کو call out کیوں نہیں کرتے specifically pedophiles کو تو اس بچی نے اپنی observations کے مطابق کیا وہ ٹھیک ٹھاک Islamic society اپنے original essence میں ہے خیر یہ ایک الگ بحث ہے اب بچی یہ کہتی ہے زاکر نائک سے اپنی observation share کرتے ہوئے کہ بھئی میں ایک ایسی society میں رہتی ہوں جہاں پہ ٹھیک ٹھاک Islamic معاشرہ ہے عورتیں بھی گھر سے باہر ضرورت کے بغیر نہیں نکلتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے سب لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اجتماع بھی ہو رہے ہیں مذہبی اور اس کے باوجود وہاں پہ adultery ہے وہاں پہ pedophile لوگ ہیں بہت زیادہ اور اس کے ساتھ سود بھی ہے اور معاشرے میں بے پناہ خرابی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک اتنا خوفناک معاشرہ یعنی اس بچی کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ عورت نظر ہی نہ آئے آپ کو تو وہ بچہری کہہ رہی ہے کہ وہ باہر نہیں نکلتی اب زاکر نائک صاحب نے سوال کے دوران اس کو ٹوکا بھی اور کہا کہ مجھے ایک ہی سوال کریں اور پھر جواب کیا دیا یہاں پہ جو جواب دیا زاکر نائک نے وہ ذرا ضرور سنیے میں دو حصوں میں وہ پیش کرتا ہوں اور پھر یہ ہم انیلائز کرتے ہیں کہ زاکر نائک کا ویجن کیا ہے اور آج کے اکیسویں صدی میں وہ اسلام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں زاکر نائک کے جواب کا پہلا حصہ ذرا سنیے پھر ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جان سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامی خواتین ہیں وہ گھر کے بھار ضرورت کے بینہ بھار نہیں نکلتی میں بھی گھر کے بھار ضرورت کے بینہ نہیں نکلتا ہوں اور مرد کو بھی گھر کے بھار ضرورت کے بینہ نہیں نکلنا چاہیے ہاں کے نہیں آپ نکلتے ضرورت کے بینہ بھار کوئی نکلتا ہے یہاں بھی نہیں نکلتے آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں اسلامی کے اجتماع ہوتا ہے لیکن وہاں پیڈو فائل اگر میں صحیح سنا ہوں وہ کومن ہیں اور آپ نے کہا کہ سنا بھی کومن ہیں سنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور پیڈو فائل جو کہ بچوں کو منپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے جی تو زاکر نائک نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا پھر انہوں نے اس مجمع میں بیٹے ہوئے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی جواب تو ہمیں نہیں ملا مگر زاکر نائک کیا اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ جو اسلامی معاشرے ہیں جہاں پہ وہ خطاب کرتے ہیں وہاں پہ نائنٹی نائن پرسنٹ مرد ہی کیوں ہوتے ہیں کیا ان کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ پاکستان پہنچے یہ کتنا ضروری کام تھا زاکر نائک کے پوائنٹ ریو سے جو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا تو کیا جو یہ بچی ہے یا اس طرح کی اور بچیاں یا خواتین جو ہیں کیا وہ زاکر نائک کی طرح جہازوں میں بیٹھ کے شہر بشہر جاری ہوتی ہیں اور وہاں جا کے درس دیری ہوتی ہیں خاص طور پر جس طرح کے درس وہ دینا چاہیں کیونکہ ان کے نظر میں یعنی زاکر نائک کی نظر میں تو ان کا اس طرح آنا جانا گھر سے باہر نکلنا ضرورت کے بغیر ہے اور ان کا ہر جگہ پہ پہ پہنچنا ہزاروں کے مجموع سے خطاب کرنا وہ اہن ضرورت کے مطابق ہے تو کون سی ضرورت ہے جو زاکر نائک کی ضرورت ہے اور باقی انسانوں کی یا ان خواتین کی ضرورت نہیں ہے تو زاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کا معاشرہ جو ہے وہ بڑا زیادہ مسائل زدہ ہے پیڈو فائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں پھر اس کی انہوں نے وضاحت بھی کی اور آگے جا کے وہ تھوڑے سے اور تلخ ہوتے ہیں نہ صرف تلخ ہوتے ہیں بلکہ برہم ہوتے ہیں بہت غصے میں آتے ہیں مگر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو پیچھے لڑکی نے اپنے سوال کے دوران اپنے ہمبل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہی تھی کہ مجھے معاف کیجئے گا کہ میں پشتون ہوں میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے حالانکہ یہی بات زاکر نائک کو کہنی چاہیے کہ مجھے معاف کیجئے گا کہ میری اردو اچھی نہیں ہے اب ان کی اردو کا ذرا مظاہرہ ان کے باقی سوال یعنی سوال کے باقی جواب کے حصے میں آپ سنیے نہ صرف اردو کا مظاہرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بلکہ ان کی جو اکل ہے وہ بھی آپ ذرا آگے چل کے اس کو observe کریں گے کہ وہ کتنے اکل سے پیدل ہیں آپ کے کوئی سوال میں تقرار ہے آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامی کے پھر بولتے پیڈو فائل ہے سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈو فائل بھین 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 آپ نے سوال پوچھا اب ذرا آپ خاموش رہیں گی آپ نے سوال ختم ہو گیا نا میرا جواب سننا چاہتی کہنے آپ سننا چاہتی کہنے تو آپ کا سوال ختم ابھی میرا جواب سنئے آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامی کے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے دونوں میں تقرار ہے کوئی بھی اسلامی ماحول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا ایدھر آپ کا پہلا پاتھ گلات ہے یا دوسرا پاتھ اے ممکن ہی نہیں ہے بہت اسلامی کو چوری کر رہا ممکن ہی نہیں ہے آپ کو ماننا پڑھیں گا آپ کے سوال میں خطا ہے پہلے بار یا دوسرے بار ہاں کہ نہیں سمپل میرا معاشرہ بہت اسلامی کے پیڈو فائل ہے پیڈو فائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے کونسے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں لکھلا ہے کونسا چپٹر ہے کونسا بہت سے پیڈو فائل کرنا چاہے کونسے حدیث میں لکھلا ہے آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار گلت یا دوسرے بار دونوں بار تو صحیح اسی لئے آپ کے سوال میں تقرار ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامی کے تو مانوں گا یہ بولنا اسلامی کے خواتین مان نکلتے ہیں ضرورت کے بنا یعنی آدمی لوگ نکلتے ہیں بھار ضرورت کی برا یہ تو پرابلم ہے کیا ضرورت ہے پیڈو فائلیا اسی لئے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے دس بار سوچو اگر یہ آپ اللہ کے دربان میں سوال کریں گے آپ تو فض جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کیا آپ کا سوال غلط ہے سر میرے یہ یہ سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجی بہن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم سر میرے سوال کی نویت غلط ہے نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے معاشرے پہ پہلا کہتے اسلامی کے پھر کہتے پیڈو فیلیا دونوں غلط ہے دونوں میں سے ایک تو صحیح رہیں گا یا ایک غلط رہیں گا یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر دونوں صحیح یہ تو قرآن میں غلط ہے نا اس میں اللہ کدھر قرآن میں لکھے لکھا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو تو بہت سے باہر یہ میڈیا میں کام ہے الزام لگاؤ سوال پوچھو کچھ بھی دو قرآن مجید میں لکھا ہے سور حجورات میں سورہ نمبر ان پچاس پورٹی نائن آیت نمبر چھے جب بھی کوئی چھ انفرمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دھورانے کے پہلے آپ سارے مجمع میں دھورا رہے ہیں ہزاروں کا مجمع ہیں بیس ہزار پچیس ہزار اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامی معاشرہ ایفرکو تے پیڈو فیلیا ہے انہیں آپ اسلام پہ تعمت لگا رہے ہیں میری بھین اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے ہیں یہ ہوتا ہے گلتی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو تاہر نہیں تو زاکر نائک کو اس بات پہ بہت غصہ ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں وہ لڑکی یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میرا معاشرہ تو ٹھیک ٹھاک اسلامی معاشرہ ہے مگر وہ بہت ہی خوفناک حد تک پیڈو فائل معاشرہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہزاروں کے معاشرے میں غلط بات کر رہی ہیں آپ اللہ سے معافی مانگیں اب اس بچی کی ایسی ہے پاکستان ہو یا بنگلہ دیش کے بہت سارے علاقے ہوں ایون بھارت کے بہت سارے اسلامی سماج کے علاقے ہیں بدکسپتی سے ان میں ابزرویشن تو یہی ہے کہ لوگ زاکر نائک کی طرح اپنی پینٹ کو یا شلوار کو اوپر ٹکنوں سے اوپر باندھ کے وضو کر کے نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں اور اللہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور جو ان کی حرکتیں ہیں پیڈو فائل ہونے کی وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں وہ ایک اصولی بات ضرور کرتے ہیں زاکر نائک کہ بھئی اصولی طور پر ایک جو اسلامی معاشرہ ہے وہ پیڈو فائل معاشرہ نہیں ہو سکتا اب یہ اصولی بات تو ہر ریلیجن کمیونٹی کر سکتی ہے جی کہاں اگر ہمارے ریلیجن کے مطابق سو فیصد عمل ہو تو اس میں پھر کوئی برائی نہ ہوگی یہ تو کلیم ہر کوئی کر سکتا ہے اسی طرح زاکر نائک بھی کلیم کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسلام کے مطابق اگر صحیح ٹرو اسلامی معاشرہ ہوگا تو پھر اس کے پیڈو فائل ہونے کا امکان ہی نہیں ہے اچھا چلیے مان لیا کہ یہ جو بچی اپنے معاشرے کے بارے میں بتا رہی ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حتیٰ کہ کسی پہ ان کو بلاسفیمی کا شک بھی ہو تو اس کو فوری طور پر وہی پر ہی مار دیتے ہیں یہ سب باتیں جو ہے وہ چلیے ہم نے مان بھی لی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے مطابق اگزا کرنا وہ معاشرہ جہاں پہ پیڈو فائل ہونے کا معاملہ ہے اور بدقسمتی سے یہ بچی پشتون سوسائٹی سے ہے اور میں صرف پشتون کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا یہ ساؤت ایشیا کی ساری کمیونٹیوں میں ایسا ہے کہ پیڈو فائلنیس جو ہے وہ بہت خوفناک حد تک ان سوسائٹیز میں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ نارمل سوسائٹیز نہیں ہیں یہ بدقسمتی سے ایب نارمل سوسائٹیز ہیں جس میں عورت اور مرد کا جو بنیادی بات چیت کرنے کا انداز ہے وہی نارمل نہیں ہے باقی تعلقات کی بات تو بات کی ہے تو ایب نارمیلٹی کی جو کرتے ہیں پرموشن خود ذا کرنا ہے جیسے ہم نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا چاہتی تھی تو یہ ان کو شیلڈ نہیں دے رہے تھے بلکہ پیچھے سے چھپ چھپا کے بچیوں کو دیکھے بغیر جیسے کوئی بہت ہی بڑا گناہ ہو یہ پیچھے سے نکل گئی تو اگر اس طرح کا اب نارمل رویہ زاکر نائک کا ہے اور ان جیسوں کا ہے تو باقی سوسائٹی کا بھی ہوگا اور جب سوسائٹیز اب نارمل ہوتی ہیں تو ان سے پھر یہ اب نارمل حرکتیں ہیں تو ہوں گی ہر صورت ہوں گی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اگر ٹرو ہو تو پھر پیڈو فائل تو وہاں پہ ہوئی نہیں سکتے وہاں پہ کوئی بھی جرم نہیں ہو سکتا تو پھر اگر اس پشتون کمیونٹی میں ٹھیک تھا قسم کا اسلامی محول ہے اور اسی طرح کہ اسلامی محول دنیا بھر کی اسلامی کمیونٹیز میں ہوتے ہیں اس سے کوئی بہتر نہیں ہوتے تو اگر وہ آپ کے مطابق زاکر نائک صاحب وہ اگر اسلامی محول جو ٹھیک تھا ہے بھی لیکن جرائم کی وجہ سے وہ اسلام کے ساتھ لگا نہیں کھاتا تو وہ اسلامی سوسائیٹی نہیں ہے تو پھر کہیں نہ یہ بات اچھا چلیے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پھر اسلامی سوسائیٹی نہیں ہو سکتی اور پھر یہ کہیں کہ آپ سب کافر ہیں جن جن مسلم معاشروں کمیونٹیز کے اندر بھلے سے نماز پڑھی جاتی ہو بھلے سے وہ سارے اسلامی طور اتوار اپنائی جاتے ہو مگر جب جرائم ہوں گے چاہے وہ اخلاقی جرائم ہو چاہے قانونی چاہے شرعی چاہے مذہبی ان جرائم کی بنیاد پر ان سوسائیٹیز کو اسلامی سوسائیٹی نہیں کہا جاتا تو پھر ان سوسائیٹی کو آپ کافر سوسائیٹیز کہیں اور کافر سوسائیٹیز کے لیے آپ نے سلویشن ڈونڈا ہوا ہے کہ آپ ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسلمان کیجئے لیکن ساتھ ہی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحمت لگا رہے ہیں ہزاروں کے مجمع میں ایک ایسی سوسائیٹی پر جو اسلامی سوسائیٹی ہے اور آپ تقرار کر رہی ہیں اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ تقرار کا شب کیوں یوز کر رہے ہیں زاکر نائک صاحب کانٹرڈکشن جس کا انہوں نے ترجمہ ایک موقع پر کیا کانٹرڈکشن ہوتا ہے یا تضاد ہوتا ہے تو وہ جو لڑکی تھی بچہری وہ تو اپنی اردو پہ جو ہے معذرت کر رہی ہے حالانکہ اس کی اردو ٹھیک تھاک ہے لہجہ اس کا پشتون ہے جیسے میرا لہجہ پنجابی ہے مگر زاکر نائک بامبے میں پلنے بڑھنے والے جو ہیں اپنے اردو گرد ان کے بہت اردو کے لوگ ہیں وہ آج تک اردو کو ٹھیک سے نہیں بول پاتے تو کم از کم ان کو بھی معذرت کر لینی چاہیے تو یہ بڑی انٹرسنگ سیچویشن ہے اس بچی نے زاکر نائک کو ایک بار پھر ایکسپوز کر دیا اور زاکر نائک پریشان ہو گئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے معاشرے پہ الزام لگا رہی ہیں اور ان کا سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ اس اسلامی معاشرہ میں اس بچی نے کہا کہ عورتیں ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی تو زاکر نائک کو اب یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میں بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلتا ہوں مانتے تو وہ نہیں اور یہاں پہ جو یعنی اس مجمع میں اس گیدرنگ میں جو ہزاروں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو اسی طرح کے غالبن مسلمان زیادہ تر ان میں سے جس طرح کا نقشہ اس لڑکی نے کھینچا ہے تو ان سب مردوں پر بھی ایک حرف آتا ہے کہ وہ بھی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ آفٹر آل زاکر نائک کا باشن سننا کونسی ضرورت ہے قرآن شریف کو ویسے پڑھ لیں یوٹیوب پہ زاکر نائک کے لیکچرز بھی ہے وہ جو ہزاروں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں تو یہ ہے معاملہ زاکر نائک کا تو مجھے پوری امید ہے کہ جو جو وہ پاکستان میں اپنے دورہ کو آگے کھینچتے چلے جائیں گے اور اس طرح کی باتیں کرتے چلے جائیں گے وہ اور سے اور ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے چلے جائیں گے چلے جائیں گے